السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی بیدہی ملکوت کل شیئن وہو یجیر ولا یجار علیہ لہو الحمد کلو وعلیہی ارجو الامر کلو لا ملجع ولا منجع منہو الا علیہ لا حول ولا قوت الا بہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اسی کے لئے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے لہذا ہم سب اللہ سے ہی توفیق مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے ہمارے لئے آسانی پیدا کرے اور ہم اپنا وقت زیادہ زیادہ اس کی طرح متوجہ ہو کر گزاریں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ زمین میں امن و امان قائم رکھنا شریعت کے مقاسد میں سے ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو واضح نشانیاں اور دلائل دے کر بھیجا لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ زمین میں فساد کا ارتکاب کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اسراف سے مراد شریع حدود سے تجاوز کرنا ہے اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے مال سے بھی ہے اور زندگی کی باقی چیزوں سے بھی یعنی کسی بھی چیز میں حدیں کراس کر لینا تو آج ہم آیت نمبر بتیس کے اس حصے کا انتخاب کریں گے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر اس کے بعد بھی بہت سے لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں اسراف کرنے والے ہیں کس کے بعد یہاں کس کی طرف اشار ہے بینات کے آنے کے بعد بینات کے بعد یعنی ان کے رسول ان کے پاس حق کو ثابت کرنے کے لئے واضح دلائل لے کر آئے تھے وہ واضح دلائل ان تک پہنچے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بات نہ مانی اور اسراف کیا اسراف کا کیا معنی ہے کیا اسراف کیا انہوں نے اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا حد سے تجاوز کرنا راہب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے یعنی کوئی مخصوص کام نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام کرے اس میں حد سے تجاوز کر جائے اگرچہ اسراف کا لفظ صرف خرچ کرنے کے لحاظ سے زیادہ مشہور و معروف ہے ٹھیک ہے نا یعنی مشہور کسے اعتبار سے ہوا ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے لیکن اسراف صرف مال خرچ کرنے میں نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میں حد سے بڑھنے کو اسراف کہتے ہیں حد پھلانگ جانا جیسے قتل میں بھی مثال کے طور پر اگر کوئی قصاص لے رہا ہے تو قصاص میں مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس کا سمپل طریقہ ہوگا اس کی ہیڈ چاپ کر دیا جائے گا یا جو بھی اس ملک کا قانون جیسے ہاں ہمارے ہاں تو پانسی دیتے ہیں تو اب بس اس حد تک اجازت ہے اس میں فلاح یسرف فل قتل میں کیا آئے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں اس کے آزاں نکالے جائیں اس کو چاپ کر کر کے مارا جائیں قتل کی بجائے قتل کر دینا تکلیفیں دے دے کے عذیتیں دے دے کے مارنا یہ پھر اسراف ہو جائے حدیں فلانگ دینا ایک شخص کے بدلے پورے خاندان کو اڑا دینا تو ایک کال یہ ہے کہ اسراف مقدار اور کمیت یعنی کم اور کیفہ کتنا اور کیسے اس میں حد سے آگے بڑھ جانا مقدار میں آگے بڑھ جانا یعنی شدید تکلیفیں دے کے مارنا یا کمیت یعنی ایک کے بدلے دس کو قتل کر دینا تو اس سے مراد ہے کہ حقوق کی مقرر مقدار کے مطلق لاعلمی اور جہالت میں پڑھ جانا ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پتاہت ہونا چاہیے کہ ہم کونسا کام کتنا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں مثلا ناوزو کرتے ہیں تو وزو میں اگر حد سے زیادہ پانی بہائے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا تین کی بجائے چار دفعہ دوتے ہیں تو یہ مقدار میں حد سے بڑھ گئے نا اور کمیت میں یعنی کوانٹیٹی کوانٹیٹی ہوئے کس طرح کہ جہاں ایک گلاس پانی کافی ہے وہاں ہم نے دو بہائے نہاتے ہوئے شاور کول کے بس کھڑے رہنا اور سوچوں میں غلطان رہنا وہ پانی گراتے چلے جانا گاڑی دھونی ہے یا فرش دھونا ہے یا پودوں کو پانی لگانا ہے تو بس پائپ لگا کے بھول جانا موٹر چرا کے گھر سے نکل جانا تو یہ ساری چیزیں چھوہے نا یہ پھر غفلت سے بھی ہوتی ہیں اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ اس کا ایک معنی ہے کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا اس راق بعض اوقات غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ پانی کے پائپ کھول کے بند کرنا بھول جانا بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پانی کھولتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو آپ غفلت کے مارے ٹیپ کو بند ہی نہیں کرتے اور خود جا کے موٹر آن کر دیتے ہیں اور موبائل چیک کرنے لگتے ہیں اب موٹر بھی چل رہی ہے اور ٹیپ سے پانی بھی دھڑا دھڑ نکلے چلے جا رہا ہے یہ اس راق کس وجہ سے ہوا ہے غفلت سے یا کسی چیز کو فراموش کر دینا دودھ چولے پہ رکھ کے فراموش کر دینا اور کس کام میں لگ جانا موبائل پہ دیکھنے سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن سب سے بڑی فراموشی اسی کی وجہ سے ہوتی اور وہ جو ابل ابل کے ابل ابل کے جب اس کی خوشبو آپ تک پہنچی تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد دوش آئے بہت سال پہلے جب موبائل ہی ہوتا تھا جب میں ابھی گلاسکو میں تھی پڑھ لی تھی تو وہاں اینویل کانفرنسز ہوتی تھی خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی تو خواتین کی ایک آنٹو اس میں ہر ملک مسلمان ہوتے تھے ملے جلے ایک چھوٹا سسکیٹ پیش کیا گیا جس میں ایک شخص ٹی وی پہ میچ دیکھ رہا ہے چور آتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں وہ بس آنکھیں بند کر کے جا کے دروازہ کھول کے پھر آنکھیں تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے وہ آتے ہیں گھر کا سمان اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں یہ ٹی وی دیکھے جا رہا ہے ٹی وی دیکھے جا رہا ہے تو اس وقت تو ٹی وی ہوتا تھا یا وہ اس میں میچز وغیرہ کے کوئی جنون ہوتا تھا اور لوگ ہر باقی چیز فراموش کر دیتے کچھ جل رہا ہے کچھ پک رہا ہے کچھ ٹوٹ رہا ہے کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور اس میں جتنے نقصان ہوتے ہیں پھر یہ سب کس میں آگئے اسراف میں آگئے تو غفلت کی وجہ سے اور بھولنے کی وجہ سے یعنی غفلت سے بھولنا ہوتا ہے کا دروازہ کھول کے جیسے ینگ سٹر ہیں گھر سے نکل گئے اور دروازہ بند ہی نہیں کیا لوگ ہی نہیں کیا سارے گھر کو خطرے میں ڈال دیا تو کیرلس ایٹیٹیوڈ یہ کسی حال میں درست نہیں اس کے نتائج انجام سنگین ہو سکتا ہے تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں چاہے وہ جائز ہو اس میں حد سے بڑھ جانا جیسے ایک خاتون تھی جو مسید نبیب کے ایک ستون کے ساتھ شاید اپنے آپ کو بان لیتی تھی ایک رسی لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک کے رات بھر نماز پڑھتی تھی سوتی نہیں تھی تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا وہ بھی چاہے عبادت ہے حد سے بڑھ جانا ہے اب آخری دس راتیں ہیں اس میں آپ مختلف کام کیجئے ترابی پڑی گیا آپ تھوڑی سی بریک لیجئے بریک لیں سمورات گپ شپ کرنا ہے یا فون چیک کرنا نہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تلاوت کر لیں یا ذکر کر لیں یا دعائیں ہو سکتا ہے آپ نے اپنی دعائیں کٹھی کی ہوئی ایک تو جامع دعائیں ہوتی ہیں پرانی اور مسلون دعائیں اور دعائیں ایپ اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو لازمان کر لیجئے کیونکہ اس میں ہر طرح کی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں مانگ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں تھوڑا سا واپ کر کے تسبیح کر لیں پھر آپ جگہ بدلیں پھر نماز پڑھ لیں یعنی مختلف کام جتنے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیوں میں وہ سارے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پوزیشنز بدلتے رہیں تاکہ آپ ایک چیز میں تھک نہ جائیں اکتاہ نہ جائیں کہ مشکل نہ ہو جائیں اور اگر آپ تھوڑی سی نیپ لے کے زیادہ فریش ہو کے کام کر سکتے وہ نیپ بھی عبادت شمار ہو جائے گی یہ تو معلوم ہے نا آپ کو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں عمر زیادہ ہوتی بوڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں وہ ساری رات اٹسٹریچ نہیں جاگ سکتے ساری رات قرآن نہیں پڑھ ساری رات پیام نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا اگر وقفے سے آرام بھی کر لیں تو گلٹ میں نہ آئیں لیکن یہ در ادھر کی کتابیں پڑھنا اور ادھر ادھر کے فالتو کام کرنا یہ نہیں اور یا یہ کہ کپڑے دھونے میں لگ جانا یا نہانے میں بہت یعنی اپنے مو تکف ایک مو تکف ہوتا اور ایک کف ہوتا ہے کف ہوتا کرنے والا اور کف ہوتا ہے جہاں بیٹھا جائے یعنی جو آپ کی مخصوص جگہ ہے نا وہیں بیٹھے اور اگر آپ کسی ضرورت کے تحت وہاں سے نکلے بھی ہیں تو جلد اپنی جگہ پہ لوٹیں کیونکہ یہ اعتقاف میں ایک ضروری چیز ہے اعتقاف کا معنی کیا جم کے عبادت کرنا ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا تب یہ چار دن ذرا آپ پہ بھاری ہوں گے دو تاک راتیں اس میں آ جائیں گے یہ شاید تیسری پہ آ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سونا پڑے گا تاکہ صبح کلاس اٹینڈ کر سکیں آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ کو دس دن کی چھوٹیاں دے دی جاتی ہیں ایک دفعہ دی بھی گئی تھی شاید لیکن وہ تجربہ ٹھیک نہیں رہا کیونکہ سمیسٹر چھوٹا ہو جاتا ہے آگے عید کی چھوٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر یہ اعتقاف کی چھوٹیاں اور پھر ساڑھے تین مہینے پڑھ کے آپ نے کیا کیا پڑھائی کا حق عدانی ہوتا ہے اور یہ بھی ایک لائف ٹائم آپ کا ایکسپیڈینس ہے تو اس لئے وہ بھی پاسیبل نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی پڑھائی قرآن پڑھنا ہے آپ نے اور سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی ہوتی ہیں کوئی فالتو باتیں تو نہیں ہوتی تو بس میں ان آخری راتوں میں چونکہ بہت سے لوگ ہی کٹھے ہو کے بعض وقت گھر کی لوگ ہی کٹھے جاگتے ہیں یا دوست ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور شبیداری کرتے ہیں تو اس میں یہ ضرور خیال رکھیں ایکسٹرا بات نہیں کرنی ہنسی وزاک نہیں کرنا اور کسی بھی غیر ضروری لغب کام میں نہیں پڑھنا جتنی در بھی جاگے کوالٹی ٹائم دے اور اگر نہیں جاگ سکتے سونا بھی ہے تو بھی اس لیے کہ ہم ایک اور کام نیکی کا کر سکیں اور صدقہ بھی کریں انشاءاللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا ماں نے اسراف کے میں نے واضح کر دی اس میں کیا کہ چیز پائی جاتی ہے حد سے تجاوز کرنا کسی چیز کے بارے میں غفلت میں پڑھنا کسی چیز کو فراموش کر دینا مقدار اور کمیت میں حد سے آگے بڑھنا یہ پہلا جو ہے نا حد سے آگے بڑھنا اسی میں لکھ دیجئے مقدار اور کمیت میں حد سے تو اسراف میں کیا کہا شامل ہے سب سے پہلے کہ آپ دیکھئے کہ اس آیت میں اسراف کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے کس کام کے لئے اسراف کا لفظ آیا ہے قتل یعنی آپ کو حکم دیا ہے کہ انسانی جان کا اترام کریں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کی جان لے رہے ہیں تو آپ اسراف کر رہے ہیں حد سے بڑھ رہے ہیں آپ اپنی حد پہ نہیں رکھے آپ نے حد سے آگے بڑھ کے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر یعنی آیت کے شروع میں قتل کی بات ہوئی اور پھر درمیان میں بینات کو نہ ماننے کی بینات کو قرآن و سنت کو لوگ کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے کیوں کہ وہ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے یعنی کیا وجہ ہوتی ہے اسراف کے پیچھے وجہ کیا ہے لاعلمی اور جہالت تو ہے ہی خواہشات کی پیروی یعنی وہ کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے جو اللہ نے ان کے لئے باونڈریز مقرر کی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ یہ لفظ کھانے پینے کے معاملے میں یا پھر مال خرچ کرنے کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے جیسے وہ آتا ہے کلو بشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو حد سے نہ بڑھو اور آپ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ شیطان ہمیں رمضان میں خود تو بند ہو جاتا ہے جکڑا ہوتا ہے دور سے بھی یہ بسم سے ڈالتا رہتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کھانا پینا کب کرتے ہیں جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں کھاتے ہیں ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے روزہ کی حالت میں کچھ صحیح سے آپ عبادت نہیں کر سکتے ایکٹیو نہیں رہتے رات کو عبادت نہیں کر پاتے کیونکہ یا آپ کھاتے ہیں سہری کے وقت اور یا کھاتے ہیں افطار کے وقت کچھ لوگ ساری رات ہی رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے بیتے رہتے ہیں تو یاد رکھئے اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے عبادت میں بھی اسراف ہے یعنی نیت کاموں میں بھی ہوتا اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے اطاعت کے کاموں میں حج سے بڑھ جانا بس کسی ایک کام کے پیچھے لگ جانا اور وہی بہت زیادہ کرنا اور دوسرے فرائز کو بھول جانا اور اسراف گناہوں اور غلطیوں کو زیادہ کرنا بھی ہے تو زندگی کے تمام معاملات میں اسراف ہوتا ہے جو رب نے حد تیہ کی ہے اس سے آگے بڑھ کے اور چیزوں کو یا کاموں کو یا آمال کو ان کی مناسب جگہ پر نہ رکھے ایسا شخص اسراف بھی کرتا ہے سرکشی بھی کرتا ہے عیاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کے حکم سے تجاوز کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے وہی اسراف ہو جائے گا اسی لئے شرک کو بھی اسراف تصور کیا جائے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ صورت غافر کی آیت ہے اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آپ کے ساتھی ہیں کتنی سخت وعید ہیں تو اس آیت میں مصرفین سے مراد کون ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی شرک اسراف کی قسم ہے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کا پاؤں غلط رسے پڑھ دیں تو واپس پلٹ آتے ہیں اور اپنی غلطی بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اللہ ہم بھول گئے تھے ہم بھول کے دوسرے دستے پہ چلے گئے اور واپس لوٹ آئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے سرکشی کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ مصرفین ہے وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَهُمْ اَصْحَابُ النَّارِ اسی لیے جو مسلمان نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جائیں گے اور توبہ کیے بغیر مر جائیں گے وہ بھی کچھ عرصہ جہنم میں جائیں گے تاکہ اپنی ان چیزوں کی سزا بھگت سکے یا پھر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے یا اللہ کی مشیعت سے جنت میں داخل کیے جائیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک یا اللہ کی بات نہ ماننا اللہ کی آیات کو نہ ماننا اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرے حد سے گدرے یعنی شرک کرے اور اپنے رب کی آیات کو نہ مانے وَلَا عَزَابُ الْآخِرَتِيَ شَدُّ عَبَّا تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ من اسرفہ سے مراد جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا عبودیت کے مقام سے آگے بڑھ کر خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے یعنی بندہ بننے کی بجائے الہ بن بیٹھے اور خالق کی کوئی بات نہ مانے تو شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنا اسراف ہے سورة الاسراہ میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقینا ہم نے اس کے ولی کے لئے پورا غلبہ رکھا ہے پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے یقینا وہ مدد دیا ہوا ہوگا یعنی جو اللہ نے اس کو جائز حق دیا ہے بس اسی حد تک جائے اس سے آگے نہ جائے ایک کے بدلے میں دو یا پورے گروہ کو قتل نہ کرے یا مقتول کے آزاں نہ کٹے یا ان پر تشدد نہ کرے اسی طرح نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں میں بھی اسراف ہوتا ہے جس کی دلیل سورة الزمر کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہیں بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی اور کفر میں حد سے بڑھ کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی تو وہ جو حد سے بڑے ہوئے تھے اس لئے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالی بھی غفور و رحیم ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان سے کچھ گناہ ہو جاتے اور وہ گناہوں میں بہت آگے تک چلے جاتے پھر ان کو توبہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے توبہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو کیا بتایا گیا جتنے بھی دور جا چکے ہو جتنی بھی حدیں پار کر چکے ہو واپس پڑھوں گے اللہ معاف کر دے گا پھر اسی طرح چیزوں کو ان کے مقام پہ نہ رکھنا یہ بھی اسراف ہے جیسے قوم لود وَلُوتَنْ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَتَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ اور لود کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی نے پرغمبر بنا کر جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فہش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا بے شک تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حج سے گزرنے والے لوگ ہو تو اب اسراف کامانا پتا چل رہا یعنی ایک مرد کا حلال بیسے جنسی تعلق صرف اس کی بی بی سے قائم ہو سکتا ہے یا لونڈی سے قائم ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد اپنی بی بی سے یہ تعلق قائم کرنے کی بجائے کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے تو وہ بھی اسراف کہلاتا ہے کیونکہ اس نے حج پار کر دی یعنی جو اللہ نے اس کے لئے جائز قرار دیا تھا اس سے آگے نکل گیا اور ناجائز میں پڑ گیا اور عورت کی بجائے مرد کے پاس چلا گیا فطرت کے بھی خلاف اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا یہ بھی اسراف ہوتا ہے حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا سورة النساء میں آتا ہے اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلووت کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان سے کچھ سمجداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سفرد کر دو اور فضول خرچی کرتے ہوئے اسراف کرتے ہوئے اس سے جلدی کرتے ہوئے اسے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی ان کو واپس دینا پڑے گا لہذا جلدی جلدی اس مال کو ختم کرو تو یہ بھی اسراف ہے حد سے بڑھ دیں آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے لگے اسی طرح خرچ کرنے میں تجاوز کرنا حد سے یہ بھی اسراف کہلاتا ہے سورة فرقان میں آتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا عباد الرحمن کون ہے کون ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ بخل کرتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَا بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے تو اب سمجھ آگئے آپ کو یہ میں نے مثال کے طور پر ساری آیتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ قرآن سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف مال سے نہیں وہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی جو کام جہاں بتائے گئے ہیں چاہے وہ شرک ہے عمل قومِ لوت ہے قتل میں حد سے بڑھنا ہے یہ سب چیتیں اسراف میں شامل ہیں نافرمانی اور سرکشی میں پڑھنا یہ بھی اسراف میں شامل ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی دلائل آنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد بھی اسراف سے باز نہیں آتی وہ زمین میں یقیناً اسراف کرتی یاد رکھئے اسراف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں سورة اللہ نام میں آتا ہے وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اسراف مت کرو بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ابن آشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا ہے کہ اسراف ان آمال میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا پس اسراف ان اخلاق و عادات میں سے ہے جن سے رک جانا لازم ہے اور محبت کی نفی کرنے کے مختلف درجات ہیں یعنی اللہ کی محبت کی نفی کے درجات ہیں تو اسراف جتنی قوت کی مقدار میں ہوگا اسی مقدار میں محبت کی نفی کی شدت میں اضافہ ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو اسراف کرے اور جو جتنا زیادہ اسراف کر رہے ہیں اتنی ناپسند ہو گئے اتنی اللہ کی محبت سے دور نکل گئے اگر یہ سزا بھی کسی کو یاد رہے تو انسان ہر معاملے میں احتیاط برتنا شروع کر دے پھر اسراف کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے سورة غافر میں ایسا شخص بھٹکا ہوا شخص ہے اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو پھر مصرف کے لئے برے عامال کی تزہین ہوتی ہے یعنی اس کو برے عامال خوبصورت لگتے ہیں اسی لئے وہ ان میں آگے بہت دور تک چلا جاتا ہے اسراف متکبر لوگوں کی صفت ہے جو بس ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں فرعون کے بارے میں آتا ہے فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا مصرفین کی اطاعت نہیں کرنے چاہیے سورة شوراہ میں آتا ہے وَلَا تُتِعُوا عَمْرَ الْمُصْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور مصرف کے لئے حلاقت ہے وَأَحْلَقْنَا الْمُصْرِفِينَ تو اسراف کرنا انسان کی عمر کو تباہ کر دیتا ہے اس کے نفس کو ضائع کر دیتا ہے اس کی زندگی کو تباہی کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے اسراف کے اسباب میں سے جیسے پہلے میں نے ارز کیا جہالت کم علمی ہیں پتہ ہی نہیں کہ کس چیز میں ہم عاد سے بڑھ رہے ہیں کبھی انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے لوگ وہ کر رہے تھے ہم کہتے ہیں یہ جائزی ہوگا دیکھا دیکھیں ہم بھی وہ کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر مہنگے مہنگے کپڑے بنوانا وہ میری بہن کبھی تو ایسا بنا تھا وہ کزن نے ایسا بنوائیا وہ دوست نے ایسا بنایا لہٰذا اپنی وسط اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرز لے کے اپنی خواہشات پوری کرنا اور حد سے بڑھ کر ایسے کام کرنا اور کس موقع پر اسراف ہوتا ہے گھروں کی سجاوٹ میں مہنگے مہنگے ڈیکوریشن پیس خرید لینا کپڑوں میں ضرورت کے کپڑے ہیں اندھا دھن سے الواتے جانا اچھے بلے جوتے ہیں اور خرید لینا کبھی عید کے نام پہ کبھی شادی کے نام پہ کبھی کچھ حضرت عائشہ آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے کون سا کپڑا پینا تھا صرف ایک لفظ بتا دیجئے دولا ہوا کوئی شان میں فرق آیا یا ہم سب سے ان کی شان بلند ہے کیونکہ انسان کی شان کپڑے پہن کے نہیں بلند ہو سکتی یہ یاد رکھیے گا نہ آپ کی عزت اس سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کے اخلاق آپ کے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تقویٰ کی منیاد پر اور آپ دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں عیدی کے پاس کتنے کپڑے تھے اور کیسا لباس ہو پہنتا تھا اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں تو جو چیزیں آپ کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں عزت دینے والی ہیں اور عزت ہاری اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کریں عزت کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر لیکن ان چیزوں سے اپنی نگاہیں پھیر لیں کہ جو صرف خواہشات کی تکمیل ہوں یا صرف ٹرینڈز ہیں اب ایک عام بیگ میں ایک ریزنبل بیگ میں اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو کیا لاکھوں ایک بیگ پر خرچ کر دینا ہمیں زیب دیتا ہے پر پوری توجہ سے اسراف کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اپنی زندگی میں دیکھئے کہ کہاں کہاں اسراف ہو رہا ہے اور وجوہات کیا ہوتی ہیں کبھی تنگی کے بعد خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے یعنی وصرہ نے ایک لڑکی کی شادی پہلے کسی غریب آدمی سے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا پھر اس کے بعد بہت امیر آدمی سے ہوگی اب اس نے کیا کیا چکہ زیادہ اس کے پاس خوشحالی آگے اس نے لوٹانا شروع کر دی ہر روز کپڑے بن رہے ہیں نئی نئی چیزیں خریدی جا رہی ہیں کبھی پر نیچر بدلہ جا رہا ہے کبھی پردے بدلے جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ٹھیک ہے کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں مشکل ہو جاتی ہے تکلیف دینے لگتی ہیں آپ جب نہیں خریدتے ہیں تو ریزنبل اگر آپ خرید لیتے ہیں اپنی حیثیت کو کوئی حرج نہیں لیکن صرف شو آف کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اب آپ کے بس پیسے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہا خرچ کریں تو جہاں بھی جاتے ہیں آپ اس کو بس کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں پھر آخرے سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے اسراف کی ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا میں ہی لوٹ لینا ہے سب کچھ یہیں بس کھالیں سب یہیں پر انجوائے کر لیں تو کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی اسی طرح مسرفین کی صحبت یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور فضول خرچ لوگوں کے بیچ میں رہنا جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے وہ اسراف کرنے تو آپ کہیں گے اگر میں نہیں یہاں کروں گا تو پھر میں کیا کہلاؤں گا اسٹرین جی وخیل چھوٹے دل والا تو بہت ضروری ہے کہ انسان اسراف کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتا ہے اس لیے یہ ہم سے متعلق ہے ٹھیک ہے تو اسراف کی چند صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اس میں جیسا کہ معنی میں یہ بایا جاتا ہے کہ اسراف اللہ کی حد کو توڑنا ہے اللہ کی حد کو کروس کرنا ہے حدوں کو پار کرنا ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبے ہیں یعنی شبے والی ہیں شک والی ہیں پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے تو وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے یعنی جو شک والی چیزیں چھوڑ دے وہ گناہ والی چیزیں لازم ان چھوڑ دے گا لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا یعنی مشکوک چیزوں کے پیچھ میں پڑ جائے گا تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے لوگو یاد رکھو گناہ اللہ کی چراغہ ہے جو جانور بھی چراغہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراغہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں یعنی پھر وہ اندر بھی چلا جائے گناہ میں بھی پڑ جائے گا کیوں کہا گیا کہ لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ کیوں کہ زنا تک پہنچنے سے پہلے کئی چیزیں ہوتی اگر کوئی شخص ان میں پڑا ہوا ہے تو پھر آخری حد کو پار کرنے میں اسے دیر نہیں لگے گی لہٰذا انسان ہر اس راستے سے بچے ہر اس کام سے بچے ہر اس سید سے بچے جو اس برائی کی طرف لے کے جانے والی ہو شیطان کا وار یہی ہے کہ وہ انسان کو حلال اور حرام میں گمراہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لاعلم ہو میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں وہ کیا ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا یعنی ان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی کہ وہ حق کی طرف لوٹنے لیکن شیعتین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں یعنی اس طرف جانے نہیں دیتے جس طرف انسان اصل میں جانا چاہتا ہے اور میں نے ان کے لئے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لئے حرام قرار دے دیتے ہیں جیسے عربوں کے ہاں بھی بہت سی رسمیں تھی اور بات کی ادوار میں بھی اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی لہذا حلال کو حرام کرنا یہ بھی حد سے بڑھنا ہے اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی حد پار کرنا ہے یعنی یہ بھی اس راف میں پھر آ جاتا ہے پھر فرائض کو ضائع کر کے خواہشات کے پیچھے چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ سال بعد ایسے جانشین پیدا ہوں گے یعنی آپ کے ساٹھ سال بعد جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑے میں جا پڑیں گے کیونکہ جب وہ نماز کو ضائع کریں گے ڈیلے کریں گے صحیح طریقے پر نہیں پڑیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز تو ایک جہنم سے جیسے روزہ ڈھال ہے جہنم سے ایسی نماز بھی ایک ڈھال ہے تو جب انہوں نے اس ڈھال کو ہی ختم کر دیا یعنی اس وال کو ہی گرا دیا اس پلر کو ہی گرا دیا تو پھر باقی کیا بچا اسی طرح تنہائی میں حرام کام ہو کر ارتکاب کرنے سب کے سامنے تو بہت نیک شریف بننا لیکن اکیلے میں غلط کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضاء میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا یہ فضاء میں پھیلے ہوئے باریک ذرے کون سے ہوتے ہیں کیا نام ہوتا ہے ان کا دسٹ پارٹیکلز اس وقت بھی ہیں نا فضاء میں نظر نہیں آرہے عموماً آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں غور کر کے کہ جہاں کوئی سزا بتائی جاتی ہے وہ اس کے عمل کے مشابہ ہوتی ہے تو اب یہ جو کہا گیا کہ غبار کے باریک ذروں کی طرح ان کی نیکیاں ہو جائیں گی گویا کہ وہ کہیں نظر نہیں آئیں گی یعنی خاکی ذرات جو ہر وقت فضاء میں ہوتے ہیں صرف آپ ان کو اس وقت دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی بیم آف لائٹ آ رہی ہوتی ہے سورچی روشنی کمرے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں صرف اس وقت یعنی انتہائی تیز روشنی میں آپ ان کو ایک مخصوص انگل پہ بس دیکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں نظر آئیں گی تو ان لوگوں کو ایسی سزا کیوں دی جائے گی کہ ان کے عمال اس طرح اکارت ہو جائیں بے وزن ہو جائیں کیونکہ انہوں نے نظر نہ آنے والی برائیاں کی تھی چھپ کے برائیاں کی تھی تنہائی میں برائیاں کی تھی تو یہ اسی کے مشابہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان سارے ذرات کو آپ کٹھا کرنے کی کوشش کریں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ان کو آپ تولنے کی کوشش کریں نہیں کر سکتے ہیں یعنی بعضوں کو تم حدیث پڑھتے ہیں بس ایسی ذرات کی طرح اڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو غبار کر دیں گے بات ختم تو یہ باریک ذرات عام ڈسٹ نہیں ہے جو مٹی کے دھیر پڑے ہوتے ہیں یا آندھی میں ہوتی جو نظر آری تھی جو چیزوں پہ پڑ جاتی تو پھر آپ صفائی کر لیتے ہیں یہ ایسے ذرات میں بدل دے گا کہ کوئی اپنی نیکیوں کو کیچ بھی نہیں کر سکے گا جمع بھی نہیں کر سکے گا صوبان نے کہا اے اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں ہم ان میں شامل ہو جائیں آپ نے فرمایا سن لو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے یعنی تم میں سے مسلمان ہی ہوں گے تمہارے رشتداروں میں سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے یعنی نماز میں بھی شریک ہوں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ تنہائیوں میں اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنا یا دیکھنا یا سننا یا کھانا حرام کیا ہے وہ جب لوگوں کی نگاہیں سو جائیں گی تو وہ رات کے وقت یا کہیں بھی اکیلے ہو کے وہ غلط کام برائیاں کریں گے پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا احفرقی کے لوگ ایک ہتھیلی پر رکھے ہوئے سیل فون کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا میں گھوم سکتے اور ہر طرح کے برائیوں میں انوال ہو سکتے اور پھر اب تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور ایسے فتنوں سے بچائے 3D کا جو دور آ رہا ہے اس میں تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ گویا آپ خود اس کے اندر ان کے ساتھ شریک ہیں تو گناہ گناہ ہے چاہے سب کے سامنے کیا جائے یا تنہائی میں کیا جائے لیکن تنہائی میں کیا جانے والا گناہ اور زیادہ برا ہے وہ برا زیادہ کیوں ہے کیونکہ جو عام گناہ ہوتا ہے نا جو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں نیٹائی کے ساتھ ان کی گناہیاں بھی آپ کے پلے میں پڑھیں گی جو آپ کو دیکھ کے کریں لیکن تنہائی میں تو صرف رب دیکھتا ہے نا آپ لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے لیکن اکیلے میں جہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہاں آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ سویر ہو جاتا ہے نا گناہ دو طرح کیوں ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنا اور چھپ کے کرنا کھلم کھلا کرنا بھی کیا ہے کھلم کھلا کرنا بھی برا ہے کیوں برا ہے کیونکہ جتنے لوگ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی گناہ کی حرمت کو پھر پامال کریں گے وہ بھی کہیں گے یہ آسانی ہے ہم بھی کر لیں اور تنہائی میں کرنا کیوں برا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ابو حرارہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہوں کے کرنے والوں کے اوپن لی کرنے والوں کے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلان میں نے کل رات فلان فلان برا کام کیا تھا یعنی صبح اٹھ کے اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے نشر کرے رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا یعنی برا کام بھی کرتے اور لوگوں میں نشر بھی کرتے کتنے لوگ ہیں اپنے حرام کاموں کی ویڈیوز بنا کے پوری دنیا میں وائرل کرتے ہیں توجہ لینے کے لئے اور یہ نہیں پتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ سب حرکتیں کیا ہیں حد سے بڑی ہوئی ایک ہے آپ نے گناہ کیا اللہ نے پردہ رکھا آپ نے توبہ معافی کر لی اللہ نے معاف کر دیا بات ختم اور ایک یہ کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر آپ نے اس کو نشر بھی کیا تو کبھی بھی نشر نہ کریں انسان ہونے کے ناتے کوئی خطا ہو جاتی کوئی کتائی ہو جاتی ہے اللہ سے رو رو کے معافی مانی اس کے ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے اوپر ایک گلٹ آتی ہے ہمارے دل پر ایک فیلنگ آتی ہے پھر ہم دائیں بائیں اس کہانی کو بیان کرنے لگتے ہیں اور دس لوگ کو کہانی سنا دیتے ہیں تو ہمارا کتھارسز ہو جاتا ہے تو ہمیں ریلیف مل جاتا ہے اس سے باہر نکل آتے ہیں یہ طریقہ غلطہ ریلیف حاصل کرنے کا صرف کیا کرنا چاہیے اللہ کے آگے رونا چاہیے جب تک کہ وہ گلٹ ختم نہ ہو جائے اب اسراف کی کچھ اور قسمیں دیکھتے ہیں جیسے حقوق العباد میں اسراف گھر والوں کی حقوق ادا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے یعنی ایک مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کما کے لاکے کھلائے لیکن وہ ایسا کرنے کی بجائے اس پیسے کو اپنی ایش و عشرت میں لٹا دیتا ہے حرام کاموں میں یا ویسے ہی اس کو ضائع کر دیتا ہے کسی بھی طرح تو یہ بھی کیا ہے سرکشی کی ایک قسم ہے حقداروں کو حق ملنا چاہیے تو وہ ان کو چھوڑ کے ہدے کراس کر کے دوسروں پر جا کے خرچ کر رہا ہے جہاں بنتا نہیں خرچ کرنا یا بعض وقت اسی پیسے سے وہ حرام کاریاں کر رہا ہے پھر والدین کے ساتھ بدسلو کی ان کے آگے بولنا ان کو جھڑکنا ان سے بدتمیزی کرنا ان کی بات نہ ماننا یہ بھی ہدے توڑنے والی بات یعنی اسراف میں ہاتھ توڑنے کے ساتھ سرکشی بھی آتی ہے پھر بڑوں کی عزت نہیں کرنا بچوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا اب اسراف میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے کانٹیکس میں یہاں اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے اور قتل میں بھی اسراف ہوتا ہے قتل میں حادثہ نہ پڑے لیکن بعض وقت ہم اپنے ہی بچوں کا اموشنل قتل عام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کا احساس بھی نہیں رکھتے یعنی بچے نے چھوٹی سی غلطی کی ہے چھوٹا سا کوئی اس سے بغیر کسی انٹینشن کے کوئی برطن ٹوٹ گیا کوئی اس نے آپ کی آواز نہیں سنی تو کئی ماہیں کیا کرتی ہیں اٹھ کے برطن تو ٹوٹا اس بچے کا دل اس سے بھی زیادہ کرچیوں میں توڑ کے رکھ دیتی ہیں مار مار کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتی اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس نے آواز نہیں سنی آپ کی تو بجائے اس کے کے پاس جا کے آپ پوچھیں پہلے کہ تم نے میری آواز سنی تھی کیونکہ بعض بچے اتنے مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ واقعی یہ کوئی پنکھے کا شور ہو سکتا ہے کوئی بھی بجا ہو سکتا ہے بغیر پوچھیں حد سے بڑھ جانا اور بغیر بتائے دوسرے کو مارنا شروع کر دینا کہ بچہ حیران پریشان ہے یہ کیا ہوا بعض وقت ہم بچے کو قصور بھی نہیں بتاتے دریکٹ پٹائے شروع کر دیتے دھڑ سے دروازہ کھولا اندر داپل ہو خوب لگائیں اور بچہ پوچھتے بھی کیوں مارا مجھے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَأَيِّذَمْ بِنْ خُتِلَتْ یہ خُتِلَتْ فیزیکلی بھی قتل کرنا تو ہے لیکن کسی کی پرسنالیٹی کو کرش کر دینا بچوں کا کانفیڈنس ختم کر دینا بچوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ چھوڑنا بچوں کی غلط تربیت کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اگر بچوں کے لیول پر بھی پھر دیکھیں تو یہ آتے ہیں ان میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے ریاکشنری ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے دوسرے کی ایک پینسل لے لی تو اس نے پکڑ کے آگے سارا اس کا بیگ اٹھا کے رکھ دیا سب کچھ پھاڑ دیا توڑ دیا کاغذ پھاڑ دیئے اس کے تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں کوئی بات نہیں آپ سوچیں کیوں کر رہے ہیں یہ بچہ اگر حد سے زیادہ ریاکشنری ہو رہا ہے سوچیں کہیں میرے یا میرے ہزبنٹ کے عامال کا عکس تو نہیں آ رہا اس میں کیونکہ جب بڑوں کے جیسٹر جب بڑوں کے رویہ حد سے بڑے ہوئے ہوں گے تو بچوں کے تو خود بخود ہو جائیں گے وہ تو وہی کریں گے جو دیکھیں گے بعض وقت ہم بچوں سے یہ کہتے رہتے ہیں تم لوگ بہت لڑتے رہتے ہو تم تو لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہو اور یہ باتیں تو تم بہت کرتے ہو ہر دفعہ سوری کر لیتے ہو لیکن یہ نہیں ان کو بتاتے کہ تم نے اس معاملے میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا اور کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا گاہیڈ نہیں کرتے ان کو ان کو ان کی غلطی کو انیلائز کر کے نہیں بتاتے اور پھر ہم اپنے عامال کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے بعض وقت قتل کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی مثلا کسی سے آپ نے ادھار لیا تھا وقت پہ واپس نہیں کر سکے اور جب اس نے مانگا تو گالی دے دی جواب میں اس کو غصہ آگیا اس نے جواب دینے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیا تو مصرفین جو ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں ہی مصرف ہو جاتے ہیں پھر وہ کانفلٹس ریزولو نہیں کرتے اصول کی بات نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا وہ نہیں بتاتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کسی کے گھر میں جاتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سلام کرو سلام کرو سلام لیکن اس کی بجائے اگر آپ اپنے گھر میں ہر وقت بچوں کو خود سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو ان کو طریقہ آ چکا ہے اب وہ کہیں جائیں گے تو سلام کر لیں گے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو بعض وقت دیکھتے ہیں ان کے عمل کو نہیں دیکھتے اور بچوں پر زیادتی کر جاتے ہیں یعنی کسی مخصوص وقت میں ان کے پیچھے پڑ جانا اور باقی وقت بھولے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کو کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں انہوں نے کہا انس فلان کو سلام کرو حسن فلان کو سلام کرو نہیں کیا کرتے تھے آپ بچوں کو خود سلام کرتے تھے جیسے مسجد سے نکلتے تھے آگے بچے دیکھتے خود سلام کرتے تھے کسی کو ان کو پکڑ دھکڑ کے نہیں لانا پڑتا تھا کہ وہ سلام کروائے جائے تو بات یہ ہے کہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر تربیت نہیں کی ہوتی ہم صرف بچوں کو یا تو حدیثیں سنا دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے تربیت کر رہے ہیں جبکہ عمل میں ہمارے اپنے کمی ہوتی ہے اسی طرح بعض بچے اپنی ماں کو مارنے لگتے ہیں کسی خاتون نے مسئلہ بیان کی وہ نماز پڑتی تو بچہ سکاف تک سر سے اتار دیتا ہے دوبتہ بھی اتار دیتا ہے بال بھی کوئی کیا ہم نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ ویسا کیوں کر رہے ہیں ہم صرف ظاہری عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کا عمل حد سے بڑا ہوا ہے نا اس راق میں آ رہا ہے اور اگر اس کی کریکشن بچپن میں نہ ہوئی تو کیا ہوگا بڑے ہو کر یہ آتے پختہ ہو جائیں گی آج ماں کے بال کھینچ رہا ہے آج ماں کا دوبتہ چھین رہا ہے تو کل بڑے ہو کر کیا کرے گا لہٰذا یہیں سے اس کا علاج کرنا ہوگا یعنی کہنے کا مطلب ان ساری باتوں سے یہ ہے کہ مسرفانہ رویے شروع سے ہی ختم کرنے چاہیے کیونکہ حقوق اور عباد سے اس کا تعلق بتا رہی ہیں یعنی کہ جب کوئی ایک بچہ زیادہ اگریسیو ہونے لگتا تو وجہ معلوم کرے کیا یہ چینی زیادہ کھاتا ہے ٹافیز یا جوس یا آئس کریم یا کوکیز یا لیز یا ایسی چیزیں کیونکہ یہ ساری فود جو ہے اس کے مزاج پر اثر انداز ہو رہی ہوتی جب بہت شگری چیزیں ہم بچوں کو دے دیتے ہیں تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور جب وہ ہائپر ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی ہائپر اور غصے میں بھی پھر ہائپر ہونے کا مطلب کیا حدیں توڑنا حدیں کراس کرنا حد سے آگے بڑھنا تو سب سے پہلے بچوں کی فود کو چیک کریں کیا کھلا رہے ہیں آپ انہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو کتنی اٹینشن دیتے ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اگر آپ کے نارمل روز مرہ زندگی میں ان کے ساتھ رویہ درست ہیں تو ان کا اس رحف بچپن سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ بڑے ہو کر بڑی بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں اور جب بچوں کی یہ بیماریاں بچپن میں کنٹرول نہ کی جائیں تو پھر وہ بچپن میں ہی ان رویہوں میں پکے ہو جاتے ہیں اور اب دیکھیں کہ بچے جو بچوں کو مارتے ہیں کچھ بچے دوسرے بچوں کو دان سے کٹ لیتے ہیں اور کچھ بچے ویسے چیزوں کی توڑ پھوڑ کے عادی ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ بیک ٹریک کرنا چاہیے کہاں سے یہ شروع ہوا اس جڑ کو کٹیں جو کاز ہیں اس کو ختم کریں تو پھر انشاءاللہ آگے جا کر بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ بچوں کے ان رویہوں سے ماں کو بھی ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں صرف ماں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہوتی جب بچے ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو ماں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویہوں کو بھی جج کریں ہمیں اپنی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہی تو نہیں کہ ہم اپنا ہی آئینہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں بعض اوقات کچھ بچے بچپن میں ہم ان کو دبائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتے جو ہی سرہ وہ بڑے ہوتے ہیں ٹین ایج کو پہنچتے ہیں ان کی یہ ساری دبیوی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ سخت طریقے سے ریاکشن کرتے ہیں جو پھر ماں باپ کے لئے قابل برداشت نہیں ہوتا وہ ان کو ہلا اور جنجوڑ کے رکھ دیتا ہے تو بچوں کو سپیس بھی دیں بچوں کو توجہ دیں بچوں کی بات سنیں بچوں کے ساتھ وقت گزاریں ان کو اپنے ساتھ لگائیں ان کو پیار کریں ان کو حق کریں ان کی فوڈ کا دھیان کریں تو یہ چیزیں انسانوں کی تربیت میں فائدہ مند انشاءاللہ ہوں گی تاکہ وہ بڑے ہو کر مسرفانہ روئیوں سے بچ سکیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بچے بچپن میں ایک چھوٹی سی پینسل یا ربر پر آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک کو دندی کاٹ رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو جب وہ بڑے ہوں گے سکول جائیں گے کیا کریں گے سکول کے بعد کسی جاب میں جائیں گے تو جاب پلیس پر کیا کریں گے آپ نے دیکھو گا کہ بعض آفیسز میں بقاعدہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں اہدوں پر لڑائیاں اور پھر غلط طریقے اختیار کر کے دوسروں کا حق مار کے آگے نکلنے کی کوشش لیگ پولنگ کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے آسان طریقہ بچوں کو مشغول کرنے کا یہ نکال لیا ہے کہ جب ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں اور پھر وہ جو چاہیں کرتے رہیں جو چاہیں دیکھتے رہیں اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف چند مہینے کا ہے اور اس کو گیجٹ استعمال کرنا آگیا تو بہرحال ہمیں اپنے ایکسٹریم روئیوں یہ اسراف کیا ہے معاملات میں اسراف کے ایکسٹریم روئیے ان کو ایڈنٹی فائے کرنا ہے ہر معاملے میں چاہے محبت ہے چاہے نفرت ہے چاہے لیندین کے معاملات ہیں یا آفیسز کے معاملات یعنی کہیں بھی کہیں تجارت میں آپ بعض اوقات کہیں کچھ خرید و فروغ کرنے جاتے ہیں تو ہر جگہ پر ایکسٹریم روئیوں کو انیلائز کرنا ہے آپ نے اور پھر ان کی اصلاح کرنی ہے ورنہ اللہ کیاں پکڑ ہوگی دنیا میں ہم اپنی گفتگو کے ذریعے ہم اپنے کسی عوضے کے ذریعے ہم کسی پوزیشن کے ذریعے ہم دوسروں کو دبا سکتے ہیں لیکن کل کو حساب دینا پڑے گا حتیٰ کہ بچوں کے معاملے میں چونکہ ہم ماں باپ ہیں نا ہم جو چاہے کریں جو چاہے کہیں نہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا ہم اپنے بچوں پر بھی ظلم نہیں دھا سکتے اسی طرح معاملات میں جیسے شوہر کے ساتھ روئی ہے تو شوہر کے ساتھ روئیے میں بھی بعض خواتین حد سے بڑھ جاتی ہیں یعنی گفتگو میں بدتمیزی بداخلاقی چیخنا چلانا اور شوہر کا حق نہ دینا یہ بھی سب حد سے بڑے وہ روئیے ہیں اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد کی روایت ہے بے شک فساق یعنی فاسق کی جمع اور کسرت سے فس کرنے والے فساق جہنمی ہیں کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہیں آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتے جب ان کو دیا جائے شکر ادا نہیں کرتے یہ جملہ میرا ذرا غور سے سنیے اور شوہر کے ساتھ اپنے روئیے میں اس کو دیکھئے کہ دن میں کتنی دفعہ ان کو شکریہ کہتے ہیں جب کوئی بھی لیندین کا معاملہ ہوتا ہے آج کتنے دن ہوئے کہ آپ نے شوہر کا کسی بات پر شکریہ ادا نہیں کیا اور لاس ٹائم کب کیا تھا سب کو سوچنے کی ضرورت اور جو آئندہ مستقبل کی بیویاں ہیں ان کو بھی یہ میری بات نصیحت پلے باندھ لینی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات پر شکریہ کریں وہ تو یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے سب کوئی ایک بات دھونڈ لیں جو ان کی اچھی ہے اور اس پر ہی شکریہ ادا کرتے پر کس مو سے کریں اب تک تو اتنا کچھ سنا چکے ہیں تو اب واپس کیسے لوٹیں یہ ہی لوٹ جائیں یہ ہی لوٹ جائیں یہ ہی بہتر ہے یعنی دنیا میں اب آپ نے نظر رکھنی ہے مثلاً اگر انہوں نے کھانے کی میز پر آپ کو پانی ہی جال دیا ہے یا پانی کا گلاس آپ کے قریب کر دیا ہے تو اس پر سے ہی شکریہ ادا کرنا شروع جزا کرنا خیال موہ میں ہشتہ اسے شروع کر لیں کیونکہ جس کے ساتھ کبھی نہ کیا ہو نا جس کا کبھی شکریہ نہ کیا ہو جس کو کبھی تینکیو کارڈ نہ بھیجاؤ تینکیو نوٹ نہ بھیجاؤ کوری دنیا کو بھیجتے ہوں لیکن نہ کیا ہو تو پھر وہ اچانک ایک دن میں تو نہیں بھیجا جا سکتا تو گریجولی شروع کر لیں مثلاً جو لوگ یہ تک آپ پہ آیا وہ جا کر واپس بہت زیادہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں دس دن کی چھٹی دی اور ہم اللہ کی عبادت کر سکے ٹھیک ہے نا بھرپور شکریہ تو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب ان کو دیا جائے تو شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں شوہر کی ذمہ ہے نان نفقہ لائے اگر کچھ تو ٹھیک ہے اس کا فرض بنتا تھا اس نے دیا ہے تو سو وٹ نہیں سودے آگے گھر میں پیسے مل گئے کچھ ہوا کہیں لے گئے کوئی سیر تپری کرا دی کئی کھانا کلا دیا آپ کی کسی رشتدار کو انوائٹ کر لیا کچھ بھی جزاک اللہ خیر آپ نے اتنا مجھ پر احسان کیا کہ یہ کام میرے لئے احسان کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی حدیقی اپنی زبان ہوتی ہے اور فرمایا حدیث اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی پہنک اٹیک ہونے لگتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ ایموشنل اس کی بھی ریزن معلوم کیجئے کیا چیز آپ کو ایموشنل بنا دیتی پیش آتے ہیں تو اس چیز پر بھی آپ نے توجہ کرنی ہے پھر اسی طرح ظلمن کسی کی چیز ہتھیا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے لے لی تو اللہ قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توقع ڈالیں گے کسی مزدور کی اجرت نہ دینا کام کرا کے اس کی اجرت نہ دینا فار گرانٹیڈ لینا کچھ لوگ تو انٹائٹلڈ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آفیس کی طرف سے سہولتیں ملی بھی ہوتی ہیں پلمبر مفت ملا ہوتا ہے الیکٹریشن مفت کام کر جاتا ہے اور فسیلٹیز ہوتی ہیں ڈرائیور مفت ملا ہوتا ویل انڈ گوڈ لیکن آپ نے دیکھا گیا کہ کتنی دفعہ ہم ان سے ایکسٹرا کام بھی لیتے ہیں وہاں ہمیں خود سوچنا چاہی کہ ان کا ڈیوٹی آور ختم ہو گیا ہے وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں یا زیادہ کام کر رہے ہیں تو ایکسٹرا پے کریں کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کریں یاد رکھیں یہ عادت انتہائی بھری عادت ہے کہ جس میں ہم دوسروں سے انڈ ڈیو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کریں کسی سے بھی کوئی ریڈی والا ہو کوئی ٹانگے والا ہو کوئی رکشے والا ہو کوئی بھی ہو اور پھر اس کو ہم اپنی سمارٹنس کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے کام دی اور کام زیادہ لے لیا اللہ کے ہاں دیکھو کیا بن رہا ہے تمہارے ویلیو کیا ہو رہی ہے کہاں جا کے یہ بھرو گے ہمیشہ زیادہ دیں غریبوں کو زیادہ ایکسٹرا ان کے حق سے زیادہ دیکھیں آپ اللہ آپ کو کتنا زیادہ دیتا ہے آپ اپنا ہاتھ کھلا کریں اور یہ کیا چیز آپ سے کروائے گی تقویٰ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کے اتھارٹی آپ کی پوزیشن ایسی ہے آفیس میں کہ کوئی آپ کے خلاف شکایت میں نہیں لگا سکتا اور آپ نے دوسروں سے ظلمن بہت سا کام لیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا مگر کچھ لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کام دے لیا تو زیادہ ان کو فیور دیتے ہیں اور یہ صرف اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِن يَتَّقِ اللَّهَ ایسے کام کرنے سے ایسی چھپی نیکیاں کرنے سے ایسا خاموشی سے خیال رکھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو وہاں سے دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ کر کے دیکھئے لیکن کسی سے حد سے نا بڑی کام لینے میں کہ اس کی لیمٹ سے زیادہ آپ اس پر بوجھ ڈال دیں اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہیں ایک آدمی جس نے عورت سے شادی کی اپنی حاجت پوری کی پھر اسے طلاق دے دی حق کے مہر ہڑپ کر لیا مہر ہی نہیں دیا دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نگل گیا دی نہیں اس کے برقص آپ کا معلوم ہے نا کہ بنی سرائل کا وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس نے مزدوری دی تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا تو اس نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا اور جب وہ لینے کے لیے آیا تو بے شمار بکڑیاں اور گائیں اور پتنی کیا کیا ہو تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ میرا ہے اور اس سارے کا سارا اس نے اس کو دے دیا تو نتیجہ تن کیا ہوا وہ غار میں فسے ہوئے تھے نا اس کے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غار کے موزے پتھر اپنی قدرت سے ہٹا دیا اور وہ سارے باہر نکل گئے غار سے نکل گئے بندے کبھی سوچ سکتا ہے کوئی اتنا بھاری پتھر ہو کوئی چیف فقار بھی نہ اندر سے سننے والا ہو اللہ نے فریاج سن لی اور یہ سچی کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیری خاطر کیا تھا کہ مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کر کے اس کا سارا نفع دوبارہ اس کے واپس آنے کے بعد اس کو دے دیا اگر یہ نیکی آپ کو قبول ہوئی تو ہماری مشکلہ آسان کر دے یعنی دعاوں کی قبولیت کے لیے نیکیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جب حالات بہت تنگ ہو تو اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیکیاں بھی کتنی خالص نیکیاں ہیں اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چھپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا ایسی تیر اندازی کرتے کرتے بکری مار دی گائے مار دی تو یہ انتہا درجہ کا جرم ہے سوچئے ہر قدم پر سوچئے انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ مال میں اصراف کیا ہے اور روز مرہ زندگی کا اصراف کیا ہے آپ اس پر غور و فکر کر کے میرے ساتھ شیئر کیجئے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث اللہم اِنَّكَ عَفُوبٌ تُحِبُّ الْعَفْوَى فَاعْفُ عَنَّا اللہم اِنَّكَ عَفُوبٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَى فَاعْفُ عَنَّا يَا اللہ تو ہمیں اشعہ واخر بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے يَا اللہ ہمیں لیلت القدر نصیب فرما اللہ تو ہمیں دل کی مضبوطی اور ارادے کی مضبوطی دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں يَا اللہ ہمیں یقین کی قوت عطا فرما يَا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارا یہ رمضان اس حال میں گزرے کہ ہم سے یہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں يَا اللہ ہمیں اسراف سے اور فضول خرصی سے بچا اور اپنے مال اپنے اوقات اپنے صلاحیتوں کو آخرت میں انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما يَا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت عطا فرما يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ تمام بیماروں کو صحت اتا فرما اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما رَبَّنَا خَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا خَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْحُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ انہا ساعت مستقر و مقاما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ